امرنات میں بادر فٹنے سے اب تک سورہ لوگ کی موت قریب چالیس سے زیادہ لوگ لا پتا ایلن مسک نہیں خریدیں گے ٹوٹر خدمی کی چوالیس بلنڈ ڈالر کی ڈیل راشپتی چنو میں چند ستہ دل کے دونوں ودایے کریں گے انڈی اے کا سمرتان راجہ بھئیہ نے کیا اعلان چتہ کود حاصل میں سی ام یوگی نے لیا سنگیان مٹکوں کو پرجنوں کو دو دو لاکھ اور غائلوں کو پچاس پچاس سرار روپے دینے کا اعلان ایل آباد ہائی کورٹ نے کھاریچ کی سپاہ ودایق ناہید حسن کی زماندہ تردزی نمشکر آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے بلند شہر کے زہیر آباد میں الٹرساؤن سنٹر پر سواس وواق کی چھاپیں ماری ہوئی ہے الٹرساؤن سنچالکوں میں ہر کم مچ گیا ہے خامیہ پائے جانے پر اے سی ایم او اور نے الٹرساؤن سنٹر سنچالکوں کو چتاونی دی کی اسی کے ساتھ مریجوں کو لے کر بھی سنچالک پر اے سی ایم او بھڑکے اس کے علاوہ ایکشن موڈ میں آتے ہوئے اوید لیب اور اسپطالوں پر کروائی کرنے کی بھی آدیش دیے اس کے علاوہ اے سی ایم او بھڑکے گرمی کی چھٹیوں کے بعد ایک بات پھر سے سبی سکول کھل گئے ہیں جولائی بھی آ چکی ہے لیکن پھر بھی سرکاری سکولوں میں نئی کتابوں کا وطرہ نہیں ہوا ہے اور ہر جلے میں کی طرح مراد آباد کا بھی سمان نحل رہا مراد آباد کے سرکاری سکول کمپوزٹ ویڈیالہ اددان مہانگر مراد آباد میں ابھی بھی بچے پرانے کورس کے ساتھ ہی پڑھائی کر رہے ہیں پرانی کتابوں سے ہی کام چلا رہے ہیں دی ویڈیالے ہیں وہ چودہ ساو آٹھ پر سے دی ویڈیالے ہیں کتابوں کا پردیس حصہ سے ٹینڈر ہوتا ہے اس کی پرکریہ پوری ہو چکی تھی جنپد اس طرح سے ہم لوگوں نے جو سماندھی پوزر سے ان کو ورک آرڈر بھی دے دیا تھے ان سے لگاتا سمپت میں ہے بہت جلدی کتابیں یہاں آنے والی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے کتابیں ابھی نہیں پہنچی تھی اس کے سماندھ میں پہلے سے ہی ہم لوگوں نے پریاس کر رکھا تھا تو جیتنی ہماری پرانی کتابیں تھیں جو پہلے والے بچے پڑھ رہے تھے ان کتابوں کو ہم لوگوں نے لے لیا تھا اور نئے بچوں کو دے دیا تھا تو موش پرابلی بہت جلدی کتابیں ہم لوگوں کی بچنے آ جائیں گے سر ویسے کب تک آ جاتی ہیں سامان روپ سے اسی سمیں کتابیں آتی تھیں اور کتابیں ہماری بہت جلدی پہنچنے والے بھی ہیں کیا اس میں ڈیلے ہیں میں نے کوئی ایسا بہت بہت جلے نہیں ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ چونکہ بڑی پرکریہ ہوتی ہے اور کتابیں میں نے کہا کہ جیسے پبریسر سے بات ہو رہی ہے اور کتابیں بہت جلدی آنے والی ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر سے سبھی سکول کھل چکے ہیں جولائی بھی آ چکی ہے لیکن پھر بھی سرکاری سکولوں میں نئی کتابوں کا وطرہ نہیں ہوا اور ہر جلے میں کی طرح مراد آباد کا بھی سمان نحال رہا ہے مراد آباد کے سرکاری سکول کمپوزٹ ودیالہ دان مہانگر مراد آباد میں ابھی بھی بچے پرانی کورس کے ساتھ ہی پڑھائی کر رہے ہیں پرانی کتابوں سے ہی کام چلا رہے ہیں تو پرانی کتابوں سے بچے ابھی بھی پڑھائی کر رہے ہیں مراد آباد یہ ایک بڑا معاملہ سنگیان میں آیا ہے مہانگر مراد آباد کا ہے سرکاری سکولوں میں ابھی بھی بچے پرانی پستکوں سے ہی پڑھائی کر رہے ہیں اس خبر پر ہمیں ساتھ مراد آباد سے شارک جوڑ چکے ہیں شارک پرانی کتابوں سے بچے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں اس یہ کیا پورا معاملہ ہے دیکھیں یہ مراد آباد کے جی جی سارک بتائیے دیکھیں سر میں آپ کو بتا دوں یہ مراد آباد کے کمپوزٹ ودیالے کا معاملہ ہے جہاں پر پرانی کتابوں سے ہی بچے پڑھ رہے ہیں وہیں جب اس بارے میں کمپوزٹ ودیالے دان مہانگر کے انچات سے بات کری تو ان کا کہنا ہے کہ سرکاری کتابیں ابھی اوپر سے نہیں آئی ہیں جو پرانی بھوک سے ان کے عداد پر بچے کو پڑھائے جا رہا ہے یہ نئی کتابیں بچوں کو کیوں نہیں ملی ابھی تک اس کا کوئی آپ کی جانکاری میں ہے یہ ہم نے سمبنگ میں مراد آباد کے جلا بیسک شکشہ دیکاری اسے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی کتابیں اوپر سے نہیں آئی ہیں لیکن جلدی آنے والی کتابوں کے بطرے میں کسی پرکار کی ڈھیل نہیں ہے یہ لمبا تروسیجر ہے اس میں جھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی پرانی کتابوں سے ہی بچوں کو پڑھائے جا رہا ہے شاروک اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ کا دھنیواد علیگر میں گری بیٹیوں کی شادی کے لئے سنچالی شادی اندار یوجنا کا بڑا فرجی وارا سامنے آیا اس یوجنا میں ہوئے گھوٹالے میں دلالوں کی بھونکہ سامنے آئی ہے دلال ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی ساتھ گانٹ کر فرجی آویدانوں پر لاکھوں روپے کی بندر باٹ کر لی گئی ہے فرجی وارے کی جانکاری جلہ ادھکاری کو ہوئی تو انہوں نے جانچ کی آدیش دیئے سماج کلیاند ویبھاگ اپنی دیشاک سندیب کمار دوارہ کی گئی جانچ میں انہتر لاکھ روپے کی گھوٹالہ سامنے آیا ہے اور گھوٹالے کی جانچ ریکوڈ سامنے آنے کے بعد ادھکاریوں میں خلولی مچ گئی ہے سب سے بڑا گھوٹالہ ارتولی تحصیل میں ہوا ہے اس گھوٹالے میں دلالوں کے ساتھ ساتھ جن سیوہ کیندرو کی بھی بھونکہ سندگد ہے ابھی دو دیواز پہلے پرابت ہوئی ہے جو سماج کلیاند ویبھاگ کے جوانڈ ڈریکٹر نے اس کی جانچ کی تھی اور اس میں کچھ تک تھے بھی انہوں نے جانچ ریپورٹ میں اپنے انکیت کی ہیں اس کے کرم میں آگے کاروائی کرنے ہی تو پرکرم کو سیڈیو کو سندربیت کیا گیا ہے سیگ رہی جو بھی اس میں دوسی ہوں گے ان کے بیرودھ کاروائی بھی ہوگی اور جنہوں نے غلط پیسے اگر آخریت کر لی ہوں گے تو اس کی وصولی کارو میں خور پرکاشیت ہوئی لیکن ابھی اس کی کوئی جانچ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسے ایویڈنس آئے ہیں تو اگر کوئی ساربھوت قسم کی شکایت آتی ہے تو اس کی بھی جانچ ضرور کرائی جائے گی اور جو ہی دوسی ہوگا اس کی ترتا چین کا ایک پرکریا ہے ایک پروسس ہے اس پروسس میں اس تھلی ستیابن کے اوپران جانچ ہونے پر جو پاتر ویکٹی پائے جاتے ہیں ان کو انہودان دیے جانے کی کاروائی پرچلید کی جاتی ہے اب جس ویکٹی نے ستیابن کیا جس ادھکاری نے دوس اس کا ہے کہ اگر اس نے غلط ویکٹی کا ستیابن کر دیا ہے تو جس انس تک جانچ کرتا دھکاری دوسی ہے اس انس تک جانچ کرتا دھکاری کاروائی ہوگی اور اگر لابھارتی نے غلط طریقے سے تتھیوں کو چھپا کر لاب پرابت کیا تو لابھارتی خلاب بھی کروائی ہوگی گازی آباد ویکاس پرادی کران کی مہترکانشی روپے پریجنہ کو لے کر گازی آباد کے ویشالی واسندرہ علاقے کے لوگوں اور کئی سوسائٹی کے آٹ ڈیبلو اے دوارہ ویروت کیا جا رہا ہے جس کو لے کر اس تھانی لوگوں نے ایک پیس کانفرنس کی اور اس روپے کی جگہ میٹرو کے وسطار کے جانے کی مانگ کی اس یوجنا کے ویروت میں واسندرہ اور اندرہ پورم کے لوگوں نے سگنیچر ربیحان شروع کیا ویشالی واسندرہ اندرہ پورم کے قریب چھہ ہزار لوگ اب تک اس سگنیچر ربیحان کا حصہ بن چکے ہیں اور روپے کی جگہ میٹرو ویستار کے جانے کی مانگ کر چکے ہیں اس قبر پہ ہمارے ساتھ پروین موجود ہے پروین روپے کی اس قبر سے لوگ نراز کیوں ہیں اس پہ بجٹ کو لے کر پروین آپ کو ہوای آواز مل لیے جی ہلو ہاں اس پرویجنہ میں جی بتائیے جی بتائیے میں آپ کو بتا دوں پہلے تو روپے کے بارے میں سبرنا ہوگا ہم لوگوں کو آکھی روپے ہے کیا روپے یہ ایسی سوڈھا ہوتی ہے جیسے کی جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر سوڈھا ہوتی ہے لوگ کے لیے جانے آنے کے لیے تو وہ ایک تار دوارہ ایک الیکٹرک تار دوارہ ایک الیکٹرک ایک الیکٹرک سنسادن بنایا جاتا ہے جس سے کی لوگ آسانی سے اپنے اس حل تک پہنچ سکے تو کہیں نہ کہیں اب جو گازی آباد کے اندرہ پورم بہتالی اور بات کریں ہم کچھ بسندرہ کی تو یہاں پر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر میٹرو سے کنیکٹیوٹی کرنے کے لیے ایک روپے کی پریوجنا کا کلانیاز کیا جانا ہے تو کہیں نہ کہیں جو وہاں کے جو آر ڈا بلو ہے اور وہاں کے جو نیواتی ہیں خاصور پر کنیکٹیوٹی کو نکسان ہوگا ان کی پروپرٹی کو بھی نکسان ہوگا کیونکہ وہاں پر جس طرح روپے آئے گی تو ایک روپے طریقے سے مان لیجیے وہاں پر ایک پردرشن کا کندر بن جائے گا کہیں نہ کئی لوگ وہاں پر آئیں گے اس کو دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کیونکہ جو کنیکٹیوٹی میٹرو کر سکتی ہے وہ روپے دورہ نہیں ہو سکتی روپے اس کی سپیڈ بھی سلو ہوتی ہے اگر بات کی جائے جو میٹرو کنیکٹیوٹی ہے وہ نویڈا سے سکتر باستر سے اور لالکوہ تک مانگ کی جاری ہے وہی اگر بات کی جائے تو بسندرہ سے ویسالی کے لیے کنیکٹیوٹی جوننے کی بات کی جاری ہے لوگوں کا خاصا روز اس لیے بھی جاہیر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر تریسانی ہوتی ہے اپنے اپنے اس تھان سے دلی جانے کے لیے یا نویڈا جانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں کافی لوگ سفر کرتے ہیں لڑھ بگمان کی چلی ایک دن میں پاس جار لوگ سفر کرتے ہیں میکرو سے تو کہیں نہ کہیں دلی آوہ گون جو بنا ہوا ہے لوگ کا تو یہ کنیکٹیوٹی وہ چاہتے ہیں کہ میکرو دوارہ یہاں سے چروف نہیں جائے نہ کی روپے دوارہ روپے میں جو اب اس سمیں خرچہ جو آرہا ہے اس پر میں چار سو انشک طور روپے کا خرچہ آرہا ہے جو کی روپے بنانے کا خرچہ آرہا ہے وہیں اگر بہتروں کی بات کی جائے تو میٹروں کا خرچہ زیادہ آدھیک ہوگا تو وہیں وکاس پردھی کرر جو گازیاباد وکاس پردھی کرر ہے وہ اپنے خرچے کو بچانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں اس روپے سفردہ کو لانے کے لیے جوڑ دینے میں لگی ہے جی پردھی گازیاباد سے ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز امیلیٹی جلے میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک میلہ کا عرد جلاش اٹھا کر پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا میلہ کی سندھیک پریستیتوں میں موت ہو گئی جس کے بعد مرتکہ کہ پتا کی تحریر پر جائز پولیس نے یہ قدم اٹھایا ہے امیٹی کوتوالی کے پروباری نرکشک اما کان شکلا کی عبدتہ سامنے آئی اور سی او کے سامنے ہی شراب کی دکان پر چیکنگ کے دوران کرمچاریوں سے عبدتہ کی بات کی بدائیو کے اجانی چھت میں دیشی شراب پینے سے دو لوگ کی موت ہو گئی موت پر گسائل لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہنگامے کی بھرگ لگتے پولیس کے عالی عدکاری موقع پر پہنچے پولیس نے ماملے کو شاند کراتے شوووں کو قبضے میں لے کر پوست موٹم کے لیے بھیج دیا جنپت بدائیو کے تھانا چھتے اجانی کے چوکی کچلا میں آج دو ویکتیوں کی سندگ پریشتیوں میں مرتی ہوئی ہے جن کی بوڈیز کا پنچائت نامہ بھرنے کے پیشتیات بوڈیز کو مرچی میں رکھ دیا گیا ہے پریوارجن کا اعروب ہے کہ یہ دونوں ہی الاللگ مولکے ہیں اور دونوں ہی شراب پینے کے عادی ہیں تھے آج بھی انہوں لوگ ان دوارہ شراب پی گئی تھی جس دکان سے شراب لینے کی بات بتائی گئی ہے وہاں پر SDM صدر سیو اجانی ایکسائیس پیکٹر زوارہ پورا سٹاک چکیا گیا ہے اور سیمپلنگ بھی وہاں پر مراد آباد میں سیویز لائن چھت کے پیدر بھرمنک کے دوران دی آئی جی شراب ماتھر کو ایک معصوم بچی پین بیستے ہوئے ملی اس دوران دی آئی جی نے معصوم بچی سے بات کی اور بچی کی سمسیہوں کو بھی سنا ساتھی بچی کی سکشا کو لے کر بھی دی آئی جی نے بات کی اور بچی سے پین خریدنے کے بات ڈی آئی جی نے بچے کی آرتھنگ مدد بھی کی بچی کو تھوڑا سا ایشو تھا ان کی جو دکت سمسیہ تھی ان کے دورہ بتائے گی ساتھی ساتھی یہ بتائے گیا کہ سکول میں جاتی نہیں لیکن کسی کارن ویڈ سے سکول ان کا جانا بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے میرے دوارہ بتائے گیا ہے اور اس کے لیے جو ستھانی ہمارا پولیس ہے اس کو ایک بار بتائے گیا کہ کس کارنٹ سے بند ہو گا اس کو ریزول کرا دیا جائے تاکہ بچی کا جو سپنا ہے آگے بھائیش میں پڑھنے کا سب چیز کرنے کا امیٹھی میں نوانگر پولیس کپتان کے پولیس ٹیم نے امیٹھ کس بے میں شراب کی دکان کو گہنتہ سے جانچ کی اور آوشک نیدیش دیشان نیدیش دکانوں کو دیئے اس دوران وہاں پر کھڑے وہانوں کی بھی چیکنگ پولیس ادھکاریاں دورہ کی گئی چیکنگ کی جا رہی ہے اکثر یہ دیکھایا تا ہے سرابی دکانوں کے آسوا سراب جگ تو اب راجی دورت رہتے ہیں اسے دشکل رہتے رہتے ہیں یہاں پہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور یہاں لوگ باہر کھڑے ان کو چیک دیا گیا اور سرابی دکان سے بارتا کی گئی انہیں اسے مجھے دیا گیا کہ کچھ پایا گیا یہاں پہ کچھ ایسی انہیں مجھتا پرسند دشتہ نہیں پائی گئی ساف سفائی کے لئے بتایا گیا اور یہاں پہ پند رکھ کرنے بٹایا گیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار